سندھ کی تاریخ میں ایسے کئی بڑے نام گزرے ہیں جنہوں نے انگریزوں کی خلاف نہ صرف جنگ لڑی بلکہ مخالف کو بھی مجبور کر دیا کو ان کی بہادری اور شجاعت کی تعریف کرے متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے سندھ کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ویانانے کے بعد پیپس پارٹی نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مرسو مرسو پر سندھ ناڈیسوں کا نعرہ لگایا لیکن جنارہ سب سے پہلے کس نے اور کب لگایا اس کے لئے ہمیں تاریخ سے رجوع کرنا پڑے گا یہ سن 1843 کا ذکر ہے جب انگریز نے حیدر آباد کی طرف پیش قدمی کی تو کچھ بہادر لوگوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا تھا انہی میں سے ایک ہوش محمد شیدی بھی تھے جن کو ہوشو شیدی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہوش محمد شیدی نے اس جنگ میں وہ شجاعت دکھائی کہ انگریزوں کو بھی یہ کہنے پر محبور کر دیا کہ لگتا ہے نپولین کی فوج کا کوئی سپاہی ہمارے خلاف لڑا ہا ہے معروف تاریخدان ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کہتے ہیں کہ اگر ہم ہوش محمد شیدی کے حوالے سے تاریخ کو دیکھیں تو ان کا تذکرہ تین جگہ ملتا ہے ان کے مطابق جنرل چارلس نے پھر اپنی کتاب سندھ کے فاتحے میں لکھتے ہیں کہ جب حیدر آباد کے جنگ ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نہایت بے جگری سے لڑا ہا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ بنا ہی جنگ کے لیے ہیں اس کی لڑائی کا انداز دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے نپولین کی فوج کا کوئی تربیت یارتہ سپاہی لڑا ہا ہے چارلس فولیم نے پھر لکھتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میانی کی جنگ دوپے کی جنگ اور حیدر آباد کی جنگ میں بھی دیکھا گیا قلیم اللہ لاشاری کے بقال جب جنرل چارلس اور دیگر گوروں کی کتابیں سامنے آئیں اور ہوش محمد شیدی کا تذکرہ سامنے آیا تو لوگوں کو تجسس ہوا کہ یہ کون ہے اور ان کا حسب نصب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگ کی تاریخ فاتح لکھتا ہے اور مفتوحہ قومیں اس کو یاد کرتی ہیں تاکہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو جان سکے لاشاری کے مطابق ہوش محمد شیدی کے حوالے سے پچاس کی دہائی میں تحقیق شروع ہوئی اور ڈاکٹر نبی بکش نے اس پر کام شروع کیا انہوں نے سن 1962 کے لگ فک ان کے بسمانگان میں سے دو کے نام بھی بتا دیا انہوں نے بتایا کہ ہوش محمد انہی دنوں پیدا ہوئے جب میر فتح علی تالپور کے ہاں سن 1801 میں امیر صوبیدار پیدا ہوئے ہوش محمد ان کے اہم اثر تھے اور قاندانی روایت بھی یہی ہے کہ وہ بھی اسی گھر میں ایک ملازم کے ہاں پیدا ہوئے ڈاکٹر قلیم اللہ لاشاری نے بتایا کہ ماضی میں بڑے لوگوں میں بڑی سقاوت ہوتی تھی اور وہ بعض اوقات غلاموں کے بچوں کی تربیت بھی اپنے بچوں کی طرح کرتے تھے یہی صورتحال ہوش محمد کے حوالے سے بھی سامنے آئے ہوش محمد اور میر صوبدار دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے اور اکٹھے جوان ہوئے بعد میں ہوش محمد میر صوبدار کے خدمتکار بن گئے ظاہر ہے کہ بعد میں ان کو جو حربی تربیت ملی وہ ان کا حق بنتا تھا ویلیم نیپیر نے تصدیق کی ہے کہ میر صوبدار کی فوج کا بندہ تھا جو میر نصیر کے بندوں کے ساتھ مل کر میانی کی جنگ کے لیے چلا گیا کلیم اللہ لاشاری کے مطابق میانی کی جنگ میں بلوچوں کو شکست ہوئے تاہم ہوش محمد میر شاہداد کے ساتھ مل گئے جو اسی جنگ میں شرکت کے لیے آ رہے تھے روایت ہے کہ ہوش محمد شیدی نے سب سے پہلے مروے سنگ پر سندھ نہ ڈیسوں کا ڈعرہ لگایا ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری نے بتایا کسان انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بہت سے لوگوں کو شک ہوا کہ ہوش محمد شیدی کی قبر کو ڈھونڈ نکالا جائے اس دوران کچھ لوگ چوبیس مارسن اٹھار سو تنتالیس کی حیدرباد کی جنگ کی جگہ پہنچے یہ علاقہ اب جھنڈو نہ رے جو کا گاؤں کہلاتا ہے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہوش محمد کی قبر گاؤں کے قریب ہے اب یہ بات ان لوگوں کے لیے بحث کا موضوع بنی کہ سندھی فوت کے بہادر سپاہی جن کو انگریزوں نے حیدرباد کے قلعے میں دفن کیا وہ کون ہے اس پر کافی بحث ہوئی اب یہ بحث جاری تھی کہ کیپٹن موین نے ایک مقالعہ چھاپ دیا جس میں انہوں نے بہت محنت کے ساتھ تاگدو کر کے یہ ثابت کیا کہ حیدرباد کے قلعے میں جس موجاہد کی قبر ہے وہ ہوش محمد شیدی ہی ہے ان کے مطابق ہوش محمد میر جان محمد تالپور امیر محمد خان تینوں نے ویلیم نیپیر کے خلاف حیدرباد کی جنگ لڑی تھی اور ایسی میں شہید ہوئے تھے ان کے مطابق دونوں کی قبریں بھی موجود ہیں ان کی دلیل یہ تھی کہ جو قبر قلعے میں موجود ہے وہی ہوش محمد کی ہے ڈاکٹر نبی بکش بلوج کہتے ہیں کہ سن 1966 میں یہ بحث چل رہی ہے اور سرکاری رکارڈ میں بھی یہی لکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب ہمیں حیدرباد کے قلعے میں دو قبروں کا معنوم ہوا تو لا محالہ تیسرے ہوش محمد ہی رہ جاتے ہیں جان جیکب جن کے نام سے سنگ کا شہر جیک آباباد مشہور ہے انہوں نے بھی سنگ کی تاریخ کی حوالے سے لکھا ہے جب وہ حیدرباد میں تائینات تھے انہوں نے لکھا کہ جھنڈو ناریجو میں 1930 اور 1942 کے درمیان کا واقعہ ہے جب انہوں نے علاقے کا دورہ کر کے لوگوں سے کہا کہ میں ہوش محمد شیدی کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں لوگوں نے انہیں وہ قبر دکھا کلیم اللہ شاری کے مطابق جان جیکب نے جب یہاں کا دورہ کیا تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس حوالے سے کوئی تاریخی حوالہ نہیں دیا ان کا دورہ کوئی پچاسی سال کے بعد ہوا ڈاکٹر کلیم اللہ شاری نے وزید کہا کہ ان کی اپنی ذاتی رائی یہ ہے کہ جو قبر حیدرباد کے قلعے میں ہے وہی ہوش محمد شیدی کی قبر ہے اور ان کی وفات کا دن 24 مارچ ہے کلیم اللہ شاری نے بتایا انگریز نے اپنا مندوز کرنے کے لیے 1804 میں سندھ کے ساتھ معاہدہ کر لیا جس پر دستخط نہیں ہوئے اس دوران سن 1806 میں ایک معاہدہ ہوا اور 1911 تا 1930 میں بھی ایسے سلسلے چلتا رہے جن میں انگریزوں نے سندھ کے ساتھ نہ لڑنے کے معاہدے کر رکھے تھے لاشاری کے بقول پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چارلس نے اپیر آتے ہیں اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی کرتے ہیں لیکن اس معاہدے کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی لہٰذا انگریز پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے اس وقت جو بلوش قبائل تھے جیسے نظامانی اور لغاری بغیرہ سب کہہ رہے تھے کہ انگریز کے تیور ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں لاشاری کہتے ہیں کہ اس دوران نیپیر نے خیرپور میں داخل اندازی شروع کی جس پر ان قبائل کا غم و غصہ مزید بڑھ گیا اور انہوں نے حیدر آباد میں انگریز ریزیڈنسی پر حملہ کر دیا جہاں ریزیڈنٹ اپنے دستے کے ساتھ موجود تھا راکٹر کلیم کا مطابق یہ جنگ نہیں تھی بلکہ غصہ تھا اس تناب کے نتیجے میں میانی کی جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی میانی حیدر آباد اور حالہ کے درمیان کا علاقہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی حکومتوں کے پاس جن میں ایرانی اور رومن شامل تھے باقاعدہ فوج رکھنے کا روایت تھا اسی طرح ہندوستان میں اشوق اور اکبر کے پاس فوج کے عہدوں کا نظام منصب موجود تھا لیکن اٹھاربین انیسوی صدی میں سندھ میں یہ نظام موجود نہیں تھا انہوں نے بتایا کہ اس وقت سندھ میں سردار یا نواب تھے جو جنگ کی صورت میں اپنے لوگوں کو جمع کر کے جتھا بنا دے تھے ان میں سپاہی صوبیدار اور جونئر کمیشن افسر کا تصور موجود نہیں تھا لاشاری کے مطابق ہمیں میر صوبدار کے دور میں ان لوگوں میں تربیت نظر آتی ہے ان کے ہاں توب خانے کا نظام بھی تھا جس کے سرورہ ہوش محمد شیدی تھے حیدر آباد کی جنگ کے حوالے سے بتاتے ہوئے لاشاری نے بتایا کہ مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ جنگ ہونے والی تھی تو اس سے قبل گاؤں کے قریب موجود بارود میں آگ لگ گئی تھی کچھ لوگوں کا خیار ہے کہ اس آگ لگنے کے پیچھے کوئی سازش تھی کیونکہ جنگ کے لیے بارود کا ہونا ضروری ہے وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ جنگ کا وزارتہ اعلان نہیں ہوا تھا لیکن دشمن کے اعظائم خاصے خطرناک تھے لہٰذا ہوش محمد شیدی اور ان کے دیگر ساتھی ہمت اور دانشبندی سے ڈٹ گئے ان کے بقول نا صرف ہوش محمد شیدی مرویسوں سندھ نہ ڈیسوں کا نعرہ لگاتے رہے بلکہ ویلیم نیپیر لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جنگ کی طرف لاتے رہے اور پھر بلاخر اس جنگ میں شہید ہو گئے لہٰذا حیدر آباد اور سندھ میں مقویم شیدی برادری نہ صرف ہر سال ہوش محمد شیدی کا جنم دن اور برسی مناتی ہے بلکہ ان کے مزار کی تعمیر اور محمد کا کام بھی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہے حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے قادر بکش شیدی جو حبش شیدی جماعت کے نائب صدر بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہوش محمد شیدی کے قب حیدر آباد یونیورسٹی کے قریب نارجانی کے علاقے میں ہیں قادر بکش نے بتایا کہ ہوش محمد کی برسی اور جنم دن پر مزار پر تقریبات اپنی مدد آپ کے تحت منعقد کرتے ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہوش محمد کے خاندان کے لوگ مرزا پھاڑو میں رہتے ہیں لیکن وہ اتنے فعال نہیں ہیں قادر کے بقول ہوش محمد کے مزار کی تعمیر اور محمد کے لیے ہم خود کام کر رہے تھے لیکن جب سندہ 2018 میں آصف زرداری صدر تھے تو ہم نے ان کو خط لکھا تھا جس کے بعد پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری مزار پر آئے اور انہوں نے اس کی تعمیر کا اعلان کیا جس کے بعد مزار کے ایک نقشہ بھی بنایا گیا اور فنڈز بھی جاری کیے لیکن کچھ عرصے بعد یہ کام روک دیا گیا پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا